ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہم ہمیشہ منفی سوچتے ہیں گھی کو ٹیڑی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر منفی حربہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ کمنٹ کروں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں گرانے نہیں نا بندے کری رہے گرانے بندے I'm telling you کہ کری رہے پاکستانو اچھنے یا جیسا ویزا لگنا جنہ نہیں کہا جنہ جیسا تھا یوکے پہنچ رہے ہیں چار گھنٹے نہیں دو دیارے نہیں چار منیاں چھنی نا اٹھا دے آنچ دے دو فابریکیشن برنیابا کیس ڈی وی ڈی وی ڈیمیسٹک وائلنس نا کیس کرنے اپنے پارٹنر اپر او وا 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 اچھنے تو سکھتا کسی جنہ کو سکھتا چھنے یو گوگل تو سکھنے یو یہ what are you doing چھنے نہیں پتا تھے کسی نی زندگی نا تساں کھیڑی رہے ہو اتھو نہیں نا اسارے جیرے موڑے کوریاں ہیں یہ پیسہ پیسہ جوڑی تینی نا کئی مکڈاللزز کام کرنے کئی تیکویے تو کام کرنے کئی نی نا the waking and warehouses پیسہ جوڑی جوڑی تینی نا شایدی کرنے ویزا نی نا ویزا کو سستانی جا لگنا ویزا توسانا اتھا چی تا then you put a fabrication بنیابا کس DVA domestic violence you know the mps asani asian community asani ڈیتھا ہوا نا چاہی نا yes and we need to go to the parliament and say جرے جنیوین کیس ہے نا domestic violence ٹھیک ہے انہا کی کرو میک میں جباؤ help انہا نہیں مدد کرو کرنی چاہی نی تا جرے proven ہوئی جان جی انہ جانی کیس بنی ایسی get him ڈیپوئی back to the ground in pakistan because enough is enough جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے کچھ لوگ سیکھ کے آتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے تو گھریل تشدد کا domestic violence کے یا آپ کہیں domestic abuse کا case دائر کر دینا ہے پتہ نہیں یہ لوگ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں یا وہ ایسی مثالیں سن کے تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے immigration لینے کا کہ ویزوں کی فیس بچ جائے اور یہ سارا کچھ جو پانچ سال کے بعد گیسی کو کچھ ویزہ ملنا ہے تو جلدی سے جلدی مل جائے اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اگر یہ کیس سچا ہے گریل تشدد کا پھر جو بھی اس کے مرتقب لوگ ہوں جو بھی پارٹی اس کو سزا ملنی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو جو لوگ جھوٹا یا جس کو ارکسٹریٹڈ ڈومیسٹک ایوز بھی کہتے ہیں یا فیبریکیٹڈ کیونکہ کچھ لوگ کرتے ہیں اپنا ویزا لینے کے لیے امیگریشن لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یہ تیاری کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے اور صحیح من سزا ملنی چاہیے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو جو سہولتکار ہوتے ہیں سہولتکاروں کو بھی سزا ملنی چاہیے یہ لوگ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں جو جھوٹا کیس کرتے ہیں کسی کی شورت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کے پیشے کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے جو جو بھی ان کے منفی مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ بول کے اپنا فائدہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کیس جھوٹا ہو تو میری یہ سب لوگوں سے ان سب کو نصیت ہے اگر آپ کے خلاف جھوٹا کیس ہو تو آپ اس کا مقابلہ کریں ڈٹ جائیں آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے جتنی مرضی کوشش کر لیں دیکھیں جو قانون ہوتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے قانون تفریق نہیں کرتا کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کسی کا عدہ بڑا ہے کسی کی کیا اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے جو بندہ غلط ہو یہ عدالتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی جالی کیس ہو تو عدالتوں کو پتا ہوتا ہے صرف آپ نے مقابلہ کرنا ہے بھاگ رہا نہیں ہے جیت آپ کی ہوگی اور جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے وقت ہوتی تو اسے فائدہ ہو جائے گا لیکن اسے موں کی کھانی پڑے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کی جو آنے والی نسلے ہیں وہ بھی اسے کیا ہے اس طرح کیا ہے تو لوگ پھر ان کے قریب نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے تو ان کی ایسے لوگوں کی نسلیں بھی جو ہیں وہ اس کا پھر کفارہ ادا کرتی رہتی ہیں تو میری جتنے بھی لوگ کہیں سے بھی آ رہے ہوں میری ان سے جو ہے نا ان کو آپ کے ساتھ واقعی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پھر آپ اس کے انصاف کی حصول کے لیے دروازہ کھٹائیں اور عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی آپ کو ہر ادارہ انصاف دے گا لیکن اگر کوئی پرابلم آپ کے رویے کی وجہ سے ہے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے شاید وہ جو ہے ان کے خلاف آپ جھوٹا کیس کر کے اپنے مقاصد آصل کر لیں گے نہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو غور کرنا پڑے گا اپنے رویے کے اوپر اور جتنے بھی جو آتے ہیں یہ جو آسان طریقے ڈھوڑتے ہیں کہ اس طرح کر کے یہ ہو جائے گا وہ جائے گا وقتی طور پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ قانون کی پاسداری کریں اس پہ عمل کریں عداروں پہ اعتماد کریں عدالتوں پہ اعتماد کریں اور اپنے رویہ ٹھیک کریں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا